بلاسٹ کیا ہے بلاسٹ عام سے الفاظ میں جس کو ہم لوگ بجری کہتے ہیں بلاسٹ جو ہوتا ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ایک ہارڈ لیول بیٹ سلیپر کو ہولڈ کرنے کے لیے دیکھو ریل کی پٹلی کو تختو کی مدد سے ہم لوگ اس کی گیج کا جو لیول ہوتا ہے اس کو ہم لوگ برقرار رکھتے ہیں اس کی جو درمیان کی جو فار ایکزامپل جو ہماری بیسک ڈسٹنس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سلیپر کو تھامے رکھتی ہے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہ ہو یہ بسکلی وہ ہمارے ساتھ وہ بروکن سٹون یا جس کو ہم لوگ گریول کہتے ہیں پیبلز وغیرہ اس کا جو فنکشن ہوتا ہے نمبر ون یہ ہے کہ کہاں پر؟ اور جو اس کا جو سب سے بیسک پرپس ہے کہ جو ہماری ڈرینیج کی فیسیلیٹی ہو جو ریل کی پٹلی سے وہاں پر جو ہمارا پانی آتا ہو وہاں پر ڈرینیج کی فیسیلیٹی کو وہ امپروف کر لیں ٹھیک ہے اور ایٹ ویل آل سو ڈسکریج یا ڈیڈ نوٹ ایلاو ٹریز یا پھر اینی ٹائپ آف ویجیٹیشن ٹو گرو آن دی ٹریک ہے یہ اس کے مختلف اور بہت سارے ایک چولی مثالے ہیں اور ٹائپس ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بروکن سٹون گریول ایشز سینڈ وغیرہ بلاسٹ میٹیریل کیوں ہم لوگ سیلیٹ کیسے کرتے ہیں بلاسٹ میٹیریل شوڈ بی الاسٹک ٹھیک ہے ان شوڈ بی پروائیڈڈ این اف انٹیکنس اچھا وہاں پر اب دیکھو فرسٹ افال تو آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ جب ہم لوگ روڈ بیٹ بناتے ہیں تو وہاں پر کیا ہم لوگ بہت سارے گول ٹائپ کے میٹیریل سیلیٹ کرتے ہیں یا جن کی شکل یا جو شیپ ہوتا ہے وہ ایرگولر ہو رونننگ ہوگی ویڈن روڈ سٹرکچر میں وہ کم سے کم ہوگی میٹیریل شوڈ ہیو سفیشنٹ گریپ فور دی سلیپر اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ اتنا ہو تاکہ وہ ریل کی مومنٹ کے ساتھ ایک جگہ سی دوسرے جگہ ہریزنٹل مومنٹ نہ کرے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر ہمارے یہی پتر یہی جو ہماری بلاسٹ ہے یہ ویکن سائز ہو یا لیسن ویڈ ہو تو یہ ریل کی مومنٹ کے ساتھ ایک جگہ سی دوسری جگہ ڈسپرس ہو جائے گی یا پھر یہی ڈرین آف کے ساتھ واتر کے ساتھ اس کی مومنٹ اس کی شیپ وغیدہ جو ہوگی وہ بدلتی رہے گی اچھا جو سائز ہوتا ہے وہ یہ 1.9 سے یا 2 سے لے کر 5 ایم ایم تک اس کی یویزولی سائز ہوتی ہے اچھا اس کو ہم لوگ کتنا یویزولی ہم لوگ ڈالتے ہیں 6 سے لے کر 24 اینج تک ٹھیک ہے وہ بلکل اس کے اندر ہو جائے یا بلکل دب جائے نہیں نہیں تاکہ اتنی ہو تاکہ یہ بسیکلی ریل کو ہونڈ بھی کرے اور سائیڈ وائز پر بھی اور ٹریک پر بھی ویجیٹیشن یا ٹریز کو الاؤ نہ کرے اچھا اس کی سکریننگ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس کو سکریننگ سے یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی چیک اینڈ بیلنس کیسے کرتے ہیں دیکھو with passage of time کچھ نہ کچھ جو ہمارے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ آ کر basically powder farm میں convert ہو جاتے ہیں due to weather effect وغیرہ وغیرہ تو اس کی سکریننگ کا آرام سی طریقہ یہ ہے کہ مختلف spot سے ہم لوگ کچھ blast select کر کے ان کو through hammer ہم ان کو convert کرتے ہیں powder farm میں اگر وہ جلدی ہو جائے تو پھر ان کی جو lifetime ہے وہ already reach to its limit یا پھر اس کو ہم لوگ replace کرتے ہیں یا پھر اس کی اسی میں ہم لوگ addition کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ sand کی farm تک نہ پہن جائے کیونکہ جیسے ہی وہ sand کی farm تک پہن جائیں گے پھر اسی track پر ہمارے ساتھ plant بھی آئیں گے مطلب plant بھی وہاں پر grow کریں گے اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے formation level میں پانی کی infiltration ہوگی تو اس کو بھی ہم لوگوں کو basically روکنے کے لیے جو blast کی size ہو it should be well enough stack and tap physical properties اس کے کیا کیا ہے it should be hard enough it should be hard it should resist wear and tear it should be devourable it should be non porous پانی اس کے اندر نہ جائے it should be easily available اور it should not brittle ڈاکہ آرام سے ٹھوٹے نا ٹھیک نا اچھا last کا ہمارا topic ہے wear of rails کے حوالے سے wear of rails عام سے الفاظ میں وہ quality ہے جس میں ہماری وہاں پر rail کی اوپر کی جو surface ہو جو basically interaction کرتی ہے جو آپس میں دات ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا کردرا پنا جائے یا پھر وہاں پر زنگ وغیرہ لگ جائے تو یہ اس کا جو بہت سارے chances ہوتے ہیں یہ پٹڑی کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ open to environment ہوتا ہے یا پھر وہ area جو rail کے اور wheel کے بیچ میں ہوتا ہے جو continuously ایک interaction کے through بھی یہی we are interior possible ہے یا پھر جو ہماری acceleration deceleration یا پھر جو ہماری stop ہوتی ہے اس کی جیسی بھی آ سکتا ہے یا جتنے بھی ہمارے heavy loads ہے یہ top پر بھی possible ہے maximum لے اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں جو ایک پٹڑی اور دوسرے کے بیچ میں جو ہمارا expansion gap ہوتا ہے وہاں پر اس کی رفتار بلکل کنارے پر سب سے زیادہ possible ہے جو ہمارے fish plate ہوتے ہیں جو اس کے basically نیچے ہوتے ہیں جو دونوں کو آپس میں hold رکھتے ہیں یہ انہی کو ڈیلا بھی کر سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ ایزیوم کیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ ریل کی پٹڑی ایک کنارے پر آ جائے جہاں پر expansion gap ہے تو اس سے پہلے پہلے جتنی بھی force ہوگی وہ اسی کنارے پر ہی ایکٹ ہوگی تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جتنا بھی ہمارا ریل کا ٹریک ہوگا اگر فش بولٹ جو ہمارے چار سے چھ جو ہمارے نٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو بسیکلی دونوں ریلز کو تامے رکھتی ہے اگر وہ ڈیلے ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہی جو ہماری پٹڑی ہوگی وہ نیچے جائے گی اب پھر آپ مومنڈ ہوگی وہ پھر پاسبل نہیں ہوگی کیا ہم چاہتے ہیں کہ سائنوسائیڈل مومنڈ ہو ہاں ہم بلکل چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ میں نے لیکچر نمبر تری میں آپ لوگ کو سمجھایا تھا سائنوسائیڈل مومنڈ جو ہے یہ بسیکلی ریل کو ڈی ریلنگ سے بچاتی ہے تاکہ ریل پٹلی سے اترے نا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنڈ ہو مومنڈ ہم ایک ایمپروو بھی کریں گے لیکن ڈی ریلنگ نہ ہو جب ہمارے ساتھ کرف کروسنگ ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کو میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو ہماری فلینج ہوتی ہے آپ لوگ جسٹ اسیوم آپ لوگ کیجئے جب ہم لوگ ایک کرف کی ترو آپ لوگ کو اگر تھوڑا سا یاد ہو اور ہمارے کنسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ سنٹریفیوگل اور سنٹریپیٹل فورس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک فورس کی ترو ہماری جو ویل کی مومن ہوتی ہے اور تین ٹو موو ویدن دک اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اس کو باہر دکیل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی سیم ہے جو جس فیگر میں آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ویل اور فلینج لکھا ہے وہی ویل سب سے زیادہ ویر این ٹیر آئے گی اور سب سے زیادہ لوڈ ہوگا جو ہمارا رائٹ سائیڈ ہے کیوں کیونکہ وہاں پر ویل کی مومنٹ نہیں ہو رہی اور جو فلینج ہے وہ ہی ہمارے ساتھ ریل پر پڑا ہے اور جو آؤٹر ہوگا وہاں پر مومنٹ زیادہ ہوگی لیکن جو زیادہ لوڈ ہوگا وہ ساتھ ہوrane ہوftig ریل ویز روی بس ہمارے بس روی 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 ریو ریل ا